اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمیں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو دیکھے آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کٹ مارکل کے ساتھ انگلیش کرسی اور رائٹنگ کی پریکٹس کر رہا ہوں گا اکثر بچے کی زیادہ تصوالات اسی کرسی اور رائٹنگ کے بارے میں کہ کٹ مارکل کے ساتھ انگلزی کی لکھائی یا پریکٹس کی کی جاتی ہے تو یہ چند جملے ہیں میں آپ کے سامنے اسی وہ جیسے لکھتا ہوتا ہے کہ آپ کو کٹ مارکل کی استعمال کا صحیح طریقہ آ جائے تو یہ بھی ایک آسان کام ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس میں جو اس کا نکدار حصہ ہے آگے کی جو نوک ہوتی ہے اس میں اس کو آپ لفٹ کی طرف کیجئے اردو میں یہ ریڈ شٹ کی طرف ہوتا ہے لیکن انگلز میں آپ لیپ سائٹ کی طرف آپ اس کی نکداری سامولیں تو انشاءاللہ لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کہاں پہ اس کو پتلا کرنا ہے یا موٹا کرنا ہے لیٹرز کو یہ بنیادی چیز ہے اکثر اکثر ویڈیو میں نے جو اس کی بیسک نیش ریٹنگ کی ہے وہ ہو جو اس کی بیسک تینگز ہیں جو موٹا ہوتا ہے انڈر ٹن کمپاؤنڈ کرو ایسنڈنگ لپ پہلے تو آپ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ اس لکھائی کے بعد میں قابل ہو جائیں گے اور ایک ماہ کے اندر اندر اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انگریزی اور دو جو بھی لکھائی ہو آپ کی لکھائی میں بہتری آ جائے گی لیکن یہ آپ کی شوف پر اور دلچسپی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پرگراف روز میں یا دن میں کرتے ہو اس کی پریکٹس جتنا آپ پریکٹس کرو گے اتنا آپ کی لکھائی میں نکار آ جائے گی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ جب بورڈ میں ایگزامینیشن دیں گے تو آپ کی لکھائی میں کافی امپرومنٹ ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کی جلن مرض ہیں لکھائی کی وجہ سے کافی زیادہ آئیں گے تو امید ہے آپ اس وردوں سے کافی سیکھ چکے ہوں گے اور اس پر آپ آپ اپنی ذرائے کا ضرور رائے ضرور دیجئے کمنٹ کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں اوکے مرکہ